بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں ماریا انساری اور یہ ہے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ماریا انساری ہوم چینل تو آج ہے کچھ سیر کرنے کا موڈ آج ہم جا رہے ہیں باہر سیر کرنے کے لیے آوٹنگ کے لیے یعنی کہ آج ہم لوگ جا رہے ہیں مارڈل ٹاؤن پارک جو کہ لاکڈاؤن کی وجہ سے کافی عرصے سے آپ کو پتا ہے کہ پوری دنگا میں لاکڈاؤن ہے اور اس طرح کی جو پبلک پلیسیز ہیں اور یہاں پہ بھی گنتی کے چکر لگائے ہیں مگر جب ہی یہاں پہ آئے ہیں بہت اچھا لگتا ہے تو آج سوچا کہ چلو مارڈل ٹاؤن پارک چلتے ہیں وہاں سیر کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ جن لوگوں نے مارڈل ٹاؤن پارک نہیں دیکھا وہ دیکھ لیں کہ یہ اندر سے کیسا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم مارڈل ٹاؤن پارک والے روڈ پہ ہیں اور یہ ہم پارک کے اندر انٹر ہو چکے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھئے یہ ہے ریٹ لسٹ پارکنگ کی کہ یہاں پہ پارکنگ میں تیس روپے کار کے اور بیس روپے ہیں موٹر سائیکل کے ٹھیک ہے اور یہاں سے ہے رستہ اندر جانے کا تو یہاں پہ شام کے ساڑھے پانچ بج رہے ہیں اور یہ سارا رستہ ہے اندر جانے کا یہاں سے پارک میں انٹر ہوا جاتا ہے اور سائیڈوں پہ بڑی بڑی پارکنگ ہیں یہ دیکھئے تو دو بڑے بڑے روڈ ہیں درمیان میں کافی بڑے بڑے درخت لگے ہوئے ہیں اور وہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پارکنگ ہے جہاں پہ گاڑیاں ہیں اور ابھی زیادہ راشتوں نہیں مگر پھر بھی کافی زیادہ لوگوں نے اندر آنا شروع کر دیا ہے اور اس سائیڈ پہ بھی یہ دیکھئے پارکنگ ہے اور یہاں پہ جو گاڑیاں ہیں وہ آپ کو کافی ساری نظر آئیں گی اور یہ بھانجی میرے ساتھ ہے یہ ہر جگہ پہ میں نے ساتھ ہی جاتی ہے ٹھیک ہے اور میں اسے کہا رہی تھی کہ تم پیچھے ٹوک میں نے تمہیں ساتھ نہیں لے کے جانا تو اب ہم گیٹ کے پاس پہنچنے والے ہیں اور اس سے پہلے یہ دیکھئے یہ تھے خوبصورت پودے تھے پودے ہوں اور میں پک نہ بناوں یہ کیسے ہو سکتا ہے تو اب ہم انٹر ہو چکے ہیں اس ایریا میں جہاں سے یہ دیکھئے ریسیپشن ہے جہاں سے ٹکٹ ملتے ہیں اور ٹکٹ یہاں پہ ہے ٹونٹی روپیز کا تو اب فائنلی ہم پارک میں انٹر ہو چکے ہیں جہاں پہ اب کوئی پرابلم نہیں ہے آپ ایزیلی انجوائے کر سکتے ہیں گھوم پھیڑ سکتے ہیں اور یہ انٹر ہوتے ہی رائٹ سائیڈ پہ ہے ان کا مین کینٹین تو جہاں سے آپ برگر وغیرہ پیٹیز اور سینڈویچ وغیرہ لے سکتے ہیں اور باہر یہ کارنر ہے جہاں سے گول گپے اور آئس کریم ملتی ہے اور یہ دیکھئے یہ رائٹ سائیڈ پہ ہے کھلے والا گراؤنڈ جس کے اندر کافی ٹیبل اور چیرز وغیرہ لگی ہوئی ہیں اور اسی طرح سے لیٹ سائیڈ پہ بھی ہے تو یہ دیکھئے اب یہ ہم لیٹ سائیڈ پہ اندر آ چکے ہیں اور یہاں پہ آپ کو میں دکھائی دے رہی ہوں گھاس کے اوپر چلتے ہوئے اب پرابلم یہ تھا کہ مجھے دو دن سے ہے ٹمپریچر اور بلکل بھی حمد نہیں تھی تو چھوٹی نے زد کی پارک میں جانا ہے بھانجی نے کہ چلو پارک چلتے ہیں تو پھر بھائی اس طرح سے ہمیں اس نے کہا کہ آپ لوگ پارک جاؤ گھوم کی آؤ تو بلکل ویسے ہی جیسے تھے ویسے ہی آگئے کوئی تیاری نہیں کی کچھ بھی نہیں تو طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی مگر پھر اس طرح سے آکے سوچا چلو گھوم پھر لیا جائے تھوڑی سی اس میں سیر کر لی جائے اور آپ لوگوں کو دکھایا جائے تو یہ دیکھئے یہاں پہ آپ سکون سے بیٹھ سکتے ہیں انجوائے کر سکتے ہیں باتیں کر سکتے ہیں گھوم پھر سکتے ہیں بچوں کے یہاں پہ کافی سارے انجوائیمنٹ کا سامان ہے تو اس طرح سے یہ دیکھئے تو مجھے بلکل پوری باڈی پہ سینہ آ رہا تھا وہ کہتے ہیں نا جسے تریلیاں آنا تریلیاں آ رہی تھیں بخار کی وجہ سے تھوڑا سا چلنے کے بعد سانس پھول جاتی تھی بخار کی وجہ سے مگر پھر بھی میں نے کہا نئی ابائے ہیں تو کیوں نہ یہ سارا آپ لوگوں کے لئے شوٹ کیا جائے اور یہاں سے ہم جا رہے ہیں اب سامنے والی سائیڈ پہ اپوزٹ اور یہاں پہ اس کے اندر یہ سامنے ایک نہر ہے جس کا وہ جنگلہ ہے اور اس کے اوپر یہ ایک نیا بریج بنا ہے جو کہ بہت ہی اچھا ہے یہ دیکھئے آپ کو میں دکھاؤں تو یہاں پہ کافی سارے لوگ یہ دیکھئے اوپر اس کے اوپر بیٹھتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں یہاں پہ پک بناتے ہیں ویڈیوز بناتے ہیں اور کافی سارے ٹک ٹاکر یہاں پہ موجود تھے اور وہ دیکھئے لوگ وہاں بوٹنگ کر رہے ہیں یعنی کہ پانی کے اندر کشتیاں چلا رہے ہیں ٹھیک ہے تو بڑا اچھا یہاں پہ سین تھا بڑا فریش اور خوبصورت یہاں پہ موجود ہے کہ میرے خیال میں آپ کو ویڈن ون ویک تو ایک بار ضرور آنا چاہیے وہ اس لیے کہ پارک میں آگے بڑا اچھا لگتا ہے ٹھیک ہے تو اچھا میں بھی جانے لگی مجھے بھی کہا گیا ہے کہ تم بھی اس والے پل کے اوپر چڑھو تو یہ دیکھئے یہ اس کے سٹیپس ہیں اور اس طرح سے اب نہر کے دوسرے والی سائٹ پہ بھی جا سکتے ہیں مگر کچھ لوگ یہاں پہ آکے ویڈیو بنائی کلپ بنائے اور پھر واپس آگئے تو اس طرح سے سب ہی لوگ کر رہے تھے تو ہم نے بھی ان کو دیکھ کے ایسا ہی کر لیا تو بڑا خوبصورت یہ بریج بنا ہوا اس طرح سے تو اس طرح سے ہو گئی بریج کی سہر یہ دیکھئے چلیں جی یہ کام بھی ہو گیا اور اب ہم چلتے ہیں دوسری سائٹ پہ اور کافی سارے یہاں پہ اب شام کا ٹائم ہے لوگ آ رہے اور یہ بہت بڑا ٹری تھا اس کے ساتھ مجھے کھڑے ہو کے بڑا اچھا لگ رہا تھا اور اچھا اب ہم سیڈیاں کروس کر کے دوسری سائٹ پہ آ چکے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ابھی بہت کم ہیں بہت سارے لوگوں کو بھی نہیں پتا کہ پارک بغیرہ کھل چکے ہیں اور کچھ لوگوں کو میری طرح یقین نہیں ہوگا وہ آج دیکھنے آئے ہوں گے کہ واقعی پارک کھلا ہے کہ نہیں تو یہ نہر ہے اچھا اس کے اندر نا آپ کو مچھلیاں تیارتی ہوئی نظر آتی ہیں تو مجھے بلکل بھی یقین نہیں تھا کہ پارک کھل چکا ہوگا تو آج یہاں پہ آکے وزٹ کیا ہے تو پتا چلا ہے کہ جو پارک ہے وہ کھل چکا ہے اور یہاں پہ بڑی فیملیز ہوتی ہیں مگر آج بہت کم لوگ ہیں اور اب ہم چلتے ہیں دوسری سائٹ پہ جہاں پہ بچوں کے یہ دیکھئے یہاں پہ بچوں کی ٹرین ہے اور بھانجی کو بٹھا دیا ہے اس میں تو وہ ٹرین کو چلا رہی ہے مجھے کہہ رہی تھی تم بھی میرے ساتھ بیٹھ جاؤ تو میں نے کہا نہیں آپ اکیلے ہی بیٹھو میں نہیں بیٹھ سکتی مجھے پہلے ہی بڑی سر میں درد ہو رہی تھی تو یہاں بھی کافی فیملیز ہیں وہ دیکھئے آپ کو نظر آ رہی ہوں گی اور اب ہو چکی ہے شام اور ہم آگئے ہیں ایک کینٹین کے باہر تو یہاں پہ ہم نے کھانا آرڈر کیا ہے یعنی کہ یہاں سے برگر اور سینڈوچ ملتے ہیں تو وہ دیکھئے ہمارا آرڈر آ چکا ہے تو یہاں پہ یہ جو ہے چکن برگر ہے یہاں پہ تو یہاں پہ چکن برگر کا جو ریٹ ہے وہ ہے ٹو ہنڈرڈ اور جو ٹکی والا یعنی کہ شامی ٹکی ہوتی ہے دال کی ٹکی اور انڈے والا برگر جو سمپل ایک ریگولر برگر ہوتا ہے وہ ہے ون ہنڈرڈ کا اور جو چکن برگر ہے وہ ہے ٹو ہنڈرڈ کا تو چکن برگر ہم نے منگوائے ہیں میں نے اپنے لئے یہ نہیں منگوائیا تو ساتھ میں یہ فرنچ فرائز ہیں کیچپ ہیں ٹیشوز ہیں اور بڑے بڑے ایشوز ہیں اور یہاں پہ اب انہوں نے کھانا شروع کر دیا اب وہ کوڑڈرنگز لینے کے آئے تو اب وہ کوڑڈرنگز لے کے آئے گا یہ دیکھئے اس طرح سے اور یہ دیکھئے یہ اب ان کی کوڑڈرنگز آ چکی ہیں اور یہاں پہ جو وہ محول ہے اس وقت وہ بڑے مزے کا ہے تو یہاں پہ کافی زیادہ روشنی ہے کینٹین کے باہر تاکہ جن لوگوں نے یہاں پہ بیٹھنا ہے وہ بیٹھ سکیں اور کھا پی سکیں تو یہ دیکھئے اب ہم نے وہاں سے کھانا کمپلیٹ کرنے کے بعد اب ہم نے گھر کی تیاری کر لی ہے یہ واپسی کا رستہ ہے پارک کے اندر یہ دیکھئے سیٹ پہ کافی زیادہ اندھیرہ ہے اور یہاں سے اب ہم سیڑھی اتر کے یہ دیکھئے چھوٹی آ رہی ہے اپنی دوسری انڈی کے ساتھ یہ دیکھئے اور اب یہاں پہ بڑی خوبصورت لائٹس ہیں جو آن ہو چکی ہیں شام ہوتے تو بڑا خوبصورت منظر ہے بہت ہی ریفریشنگ اور یہ ہے اب واپسی کا رستہ تو اب ہم واپس گھر جا رہے ہیں اور اس وقت رات کے ساڑھے آٹھ نو بج رہے ہیں تو اب آپ سب دائیے گا کہ آپ کو یہ مارڈل لاؤن پارک کا وزٹ کیسا لگا پارک کی سیر آپ کو کیسے لگی چل پھر نہیں سکتی تھی تو اس لیے اتنا ہی اس والے ویڈیو میں کور کر سکی ہوں تو انشاءاللہ بلاؤک ڈاؤن ختم ہو چکا ہے اور پارک بغیرہ جو ہیں وہ اوپن ہو چکے ہیں تو انشاءاللہ پھر کسی دن آکے اور گھر کے زیادہ لوگ آئیں گے تو یہاں پہ مل سے ویڈیو بنایا جائے گا تو اس وقت تک کے لئے اجازت دیجئے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریے گا آپ سب کا بہت زیادہ خوش رہیے سب لوگوں کے لئے بہت ریسپیکٹ اور پیار اللہ حافظ بائی بائی